موسیقی آپ یقیناً ایسن اقبال صاحب کے نام سے واقع ہیں ہم ان کی سیاسی و عبستگی پر اعتراض کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک ان کی امانداری اور ذہانت اور قابلیت کا ذکر ہے کا تعلق ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے یہ انتہائی پڑے لکھے سلجے ہوئے شخص ہیں اور اماندار بھی ہیں ان کے اوپر آج تک کرپشن کا کوئی دھبا نہیں لگا عمران خان صاحب نے جو کیس بنایا تھا وہ بھی ایک سٹیڈیم کا کیس بنایا گیا تھا ایک سپورٹس کمپلیس کا کیس بنایا ان کے اوپر پرسنل کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنا سکے عمران خان صاحب اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے انکشاف کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک انتہائی اہم شخصیت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں چار لوگوں کے خلاف جو کیس بنے تھے وہ بلکل غلط تھے اور ہم نے عمران خان صاحب کو روکا لیکن عمران خان صاحب باس نہیں آیا تھا ان چار شخصیات میں کہا گیا شاید خاکان عباسی کے خلاف جو کیس تھا سو فیصل غلط تھا احسن اقبال کے خلاف جو کیس بنا تھا وہ غلط تھا خاجہ آصف کے خلاف جو کیس بنا وہ غلط تھا اور چوتھا جو رانہ سناؤلہ صاحب کے خلاف کیس بنا تھا وہ بھی غلط تھا تو یہ چار کیسز کے بارے میں چار شخصیات کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے جو انتہائی اہم شخصیت ہیں انہوں نے میرے سامنے اطراف کیا تھا یہ کہا تھا لہذا احسن اقبال جو ہے اس کے اوپر کوئی آج تک کرپشن کا دھبا نہیں لگا بلکہ عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو تنظر ان کو قائدعظم کہتے تھے کہ وہ دیکھو یار قائدعظم نہیں ہے جو اپنی اماندری کا دھنڈورہ پیٹتا ہے وہ قائدعظم نہیں ہے جس کے اقوال ہی ختم نہیں ہوتے وہ قائدعظم نہیں جو پرفیسٹروں کی طرح بات کرتا ہے یعنی وہ بھی ان کو کرپٹ نہیں کہتے تھے جب انہوں نے سب کو کرپٹ کہا سب کو چور کہا سب کو ڈاکو کہا تو ایسن اقوال شاید کاکان عباسی اور خاجہ آسف خاجہ آسف کو چھوڑ دیں ان دونوں کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں عمران خان صاحب کے وہ کبھی بھی لیتھل نہیں ہوئے خوفناک نہیں ہوئے اس ایسن اقوال کے ساتھ آج ایک خوفناک واقعہ ہوا اور یقین کریں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی بڑا دکھ ہوا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بائزت آدمی ہے پڑا لکھا آدمی ہے ہمیشہ پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتا ہے اور یہ دوسری تیسری واردات ہے ایسن اقوال صاحب کے ساتھ یہ بھیرا میں یہ جو ریسٹ ایریا وہاں پہ رکھے تھے اور وہاں پہ ایک ریسٹرانٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ کوئی ایک فیملی تھی اس نے اٹھ کے جس قسم کا بہیویر وہاں پہ کیا ایسن اقوال کے ساتھ وہ اب ظاہر ہے وائرل ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں یہ وہ آئینہ ہے جیسے دیکھنے کے بعد ہمیں اپنی شکل یعنی قومی سطح بھی جو شکل ہے وہ ٹرو سینس میں نظر آئے گی دیکھئے کہ یہ جو فیملی ہے انتہائی پڑی لکھی نظر آ رہی ہے لوگ بھی سینسبل نظر آ رہے ہیں لیکن جو رویہ ہے ان کا کہ آپ کسی بھی شخص کو کھڑے ہوکے کسی بھی پبلک پلیس پہ آپ اس کو چور چور کہنا شروع کر دیں اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی جہاد کر دیا آپ نے کوئی علم بلند کر لیا اور آپ بہت ہی کوئی ماندار اور زبردست لوگ ہیں اور کوئی ریولوشن لے کر آ رہے ہیں یہ کیا اس کی جسٹیفکیشن ہے کہ آپ کسی بھی شریف آدمی جس کے خلاف کوئی کیس آج تک ثابت نہیں ہو سکا کہ عمران خان صاحب نے ان کو پکڑ کے جیل میں بھی ڈال دیا اور اڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن ان کے خلاف کسی قسم کا کرپشن ثابت نہیں ہوئی یعنی جو سٹیڈیم کے جو کیس بنایا گیا تھا اسے نیب عدالت کے اندر ثابت ہی نہیں کر سکے اور وہ کلیرلی ایک میلیفائیڈ کیس تھا لیکن اس کے باوجود اس شخص کے ساتھ آپ کا یہ رویہ اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید یہی وہ پاکستان چاہتے تھے جس کی ان کو تمنا تھے کہ جس میں کسی شخص کے عزت پر قرار نہیں ہونی چاہیے کوئی شخص باہر نکلے تو یہ چور چور کے نعرے لگنے چاہیے چلیں یہ ہو بھی گیا لیکن جو ریاکشن تھا دوسری طرف سے جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ان سے بھی حساب مانگے تو آپ خود دیکھئے کہ ایک طرف آپ ایک شخص کو چور کہہ رہے ہیں اور اس کے جواب میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی گھر تک چلے گئے ہیں تو آپ یہ چاہتے تھے کہ ہر طرف سے نعرے لگیں اور دوسری طرف سے بھی لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے درست و گربان ہو جائیں اگر یہ پاکستان ہم چاہتے تھے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مبارک بات پیش کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان اب تقریباً بن چکا ہے تھوڑا سی قصر رہے گئی ہے تھوڑی سی اور آگ لگ جائے تو وہ پاکستان ہمارے سامنے باقیدہ وکو پذیر ہوتا ہوا نظر آ جائے گا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ گلیوں گلیوں میں ایک دوسرے کی داڑی کھینچی جائے ایک دوسرے کے کپڑے پھڑے جائیں ایک دوسرے کے سروں کے اوپر حملہ کیا جائے وہاں سے خون نکلنا چاہیے لاشیں پڑی ہونی چاہیے سڑکوں کے اندر اگر یہ پولرائزیشن آپ چاہتے تھے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ امران خان صاحب کو ہمیں مبارک بات پیش کرنی چاہیے خان صاحب یہ جو آپ ایک نفرت کا اظہار کرتے ہیں سٹیجز پر کھڑے ہوکے وہ ٹھیک نہیں ہیں آپ کی بہت ساری چیزیں جن سے میں اتفاق کرتا ہوں مثلا آپ ایک جذباتی آدمی ہیں آپ کے اندر انرجی ہے آپ کیو اپ نہیں کرتے آپ کے اوپر ڈائریکٹ کرپشن کا کوئی کیس بھی نہیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ کرپشن کا کوئی کیس نہیں لیکن آپ کے آگے پیچھے جو لوگ تھے ان کے اوپر کرپشن کا کیس ہے آپ پاکستان کو اچھا بھی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور فائٹنگ فورس بہت زیادہ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن یہ جو آپ نے ہیٹ اور ہیٹ کریٹ کر دی ہے اس سوسائٹی کے اندر اس کا کیا جواب ہے کوئی ہے اس کا جواب کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح لوگ ایک دوسرے کے کپڑے پھانے اور اس طرح ایک دوسرے کے خلاف دستوں گیرے بانو تو اگر آپ یہ چاہتے تھے تو پھر میرا خیال ہے آپ کامیاب ہو چکے ہیں اور آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں یہ ایک علمیہ دوسرا علمیہ اس سے زیادہ خوفناک ہے کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کر رہے تھے یعنی کیونکہ جو سابق وزراء ہیں انہوں نے خود یہ ویڈیو شیئر کی اور نیچے کہا کیوں ٹھیک رہے ہو اب ٹھیک ہے اب ٹھنڈ پڑ گی اس قسم کے کمنٹس آئے اور اس قسم کے تاثرات دیئے گئے بلکہ ایک صاحب نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب امران خان صاحب نے اس ویڈیو کو دیکھا تو انہوں نے کہا بہت اچھا کیا زبردست ایسا ہی ہونا چاہیے چوروں کو عوام بھی جیلوں تک چھوڑ کے آئے گی وہی اعتصاب کرے گی تو جب آپ اس طرح جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دوسری سائٹ سے ریٹیلیشن نہیں ہوگی اور اگر دوسری سائٹ سے بھی ریٹیلیشن ہو گئی تو پھر اس کا کیا نتیچہ نکلے آلٹی میٹلی پاکستان کے اندر ایک بربادی ہوگی لاشیں بکھنی ہوگی اور لاؤن آرڈر کا مسئلہ بن گیا ہوگا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی اگر ہم پاکستان کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ سڑکوں کے اوپر دھونے شروع ہو گئے ایک بار یہ کپڑے تو پھر آپ کو کوئی دوسرا کپڑے نہ دھونے دے گا نہ سکانے دے گا اور وہ پاکستان کے لیے ایک بہت خوفناک دین ہوگا میرا اپنیر یہ ایک اسٹیٹ کو اس جگہ پہ بھی نظر آنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کوئی بھی شخص ہے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس طرح پبلک پلیس پہ انگلی اٹھانی شروع کر دیں یا نعرے لگانا شروع کر دیں اس فیملی کو گرفتار ہونا چاہیے گرفتار ہونے کے بعد اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ تمہیں یہ کس نے حق دیا تھا کہ تم کسی بھی شریف آدمی کے کو روک کے اس کے خلاف اسٹنا نعرے لگانا شروع کریں تو جب تک آپ اگزیمپل سیٹ نہیں کریں گے سوسائٹی میں یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے یہ چیزیں پڑھتی چلی جائیں گے اگر آج پی ٹی آئے کے ورکرز ہیں یا کسی فیملی نے کیا ہے پاکستان مشتمل لیگ نون کے ساتھ تو کل پاکستان مشتمل لیگ نون کے ورکر بھی کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ کل اگر پاکستان مشتمل لیگ نون کا ورکر کرے پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر بھی کوئی کرے تو اس کو بھی پکڑنا چاہیے اور اس کا بھی احساب اور اعتصاب ہونا چاہیے